جو قرآن میں پرمیشن دی ہوئی ہے احکامات نہیں ہیں یہ اجازت ہے کہ کن حالات میں دو دو تین تین اور چار شادیوں کی اجازت ہے تو میں پہلے آیت پڑھوں گا چار بٹے تین اور اس کے بعد جو ہے تو اس سکرنٹروورشل مسئلے پر بات کریں گے جی یہ یاد ہے کہ وَإِن خِفْتُمْ عَلَا تُقْسِ صُوفِ لِي اتَامَ فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَ وَسُلَاسَ وَرُبَا فَإِن خِفْتُمْ وَلَا تَعْدِلُو فَوَاہِدَ وَمَا مَلَكَتْ اے مَانُكُمْ ذَالِكَ عَدْنَا عَلَا تَعُونُو یہ آیت ہے جی اب قرآن کا جو بنیادی نکتہ ہے سینٹرل وہ تھیم ہے اس کا نکتہ ماسکہ ہے ٹھیک ہے نا کہ کہ وہ کیا کہہ حالی نے کہ یہ پہلا سبق تھا کتابِ حُدہ کا کہ مخلوق ساری ہے کمبہ حُدہ کا یعنی الخلقو آیال اللہ ٹھیک ہے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس عالمگی نظامِ ربیوت کا آحاظ گھر کی زندگی سے ہو جو نقشہ آئلی یا خوانگی زندگی کا ہوگا وہ وسیع پیوانے پر معاشرے کا نقشہ ہوگا شام کو جب گھر کو آتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے صبح جب گھر سے باہر نکلے تو معاشرہ بن جاتا ہے گھر کی دیوارے دائیں بائیں طرف سے نیچے گرا دو تو تام حدود ختم ہو جاتی ہے اس طرح سی آہستہ آہستہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کا کمبہ بن جائے گا گھر کی زندگی مرد اور عورت سے شروع ہوتی ہے جس کو قرآن زوج کہتا ہے ان کی تخلیق بھی ایک منبے سے ہوئی نفس وائدہ سے دونوں ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری ہیں ٹو ایچ ایدر ٹھیک ہے وہ واجب و تقریم بھی اب بچے کی پروش اور نگہداش کے جو تقاضے ہیں یہ بھی ذرا سن لی جی کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اہوان کبھی بھی اپنے بچے کو کو قسم پورسی کی حالت بھی نہیں چھوڑتا اور نہ اپنے ہمجیز کو مادہ کو زلت کی نظر سے دیکھتا ہے ہمارے ہم جو کمال سمجھے جاتا ہے بچوں کو بڑا کر دیا پروش کر کے کمانے کے قابل ہو گئے مگر یہ تو ہیوان بھی کرتا ہے یہ تم نے تو ہیوانی سطح کی زندگی کا ایک تقاضہ پودے کر دیا ٹھیک ہے انسانی سطح کی زندگی کا تقاضہ تو یہ تھا کہ تم نے اسے کیسا انسان بنایا تربیت کیسے کی گیا بچوں کی نفسیات کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ بچے نے اپنے آئندہ کی زندگی میں سیرت کے ادبار سے جو کچھ بننا ہوتا ہے تو اس کی بنا دے اپنے دائی تین سال کی عمر تک رکھی جا سکتی ہیں اور اسی معل سے اس کی پرسنیلٹی جو ہے متشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے شیر کا بچہ اس خود شیر بن جاتا ہے مگر انسانی بچے کو جو ہے بنانا پڑتا ہے اور اس میں گھر کا محول جو ہے وہ سنٹرل رول ادا کرتا ہے اب قرآن نے اس بچے کو انسانی بنانا جو ہے وہ فریضہ قرار دی ہے اور محبت رافت اور رحم جو افیکشن سے محرومی میں بشمار نفسیاتی کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں اور اندہ زندگی میں اس میں بدنے حادیاں پیدا ہو جاتے ہیں اور کئی جرائم کا حادی ہو جاتا ہے یہ اس لیے کہ بچ بل میں افیکشن سے محرومتیں علاقت سے اگر بچانا ہے تو ماں کا پیار باپ کی شب کا ضرور ملی چاہیے کیونکہ خوف انسانی صلاحیتوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کچل کر رکھ دیتا ہے اور اس کی جو خودی ہے وہ کچل دی جاتی ہے افیکشن سے بچے میں جذب اعترام پیدا ہوتا ہے بچے کو محبت و پیار اور راچے ہر اچھے کام پر تحسین و آفرین دے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے اعترام کا جذب سے پیدا ہوگا اور اعترام کے طور پر بچہ صرف تربیت سے ہوتا ہے قرآن اس پر زور دیتا ہے قرآن نے جو عتیم بچوں کی نگہ داشت پر اس قدر زور دیا ہے تو مستح صرف اقتصاد ہی نہیں ہے اصل چیز یہ محبت و پیار ہے اس سے محروم نہ ہو جائے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکے محاشر کا کام تو سمانے پرورش دینا ہے نا اور محبت و پیار تو ان سے مل سکتا ہے جن کے وہ قریب ہیں وہ پیرنٹس ہیں ماں باپ ہیں اقتصادی مملک کی بات تو قرآن اصاف کر دی ٹھیک ہے وَاتُ الْيَتَامَ عَمَالَهُمْ لَا تَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْتَيِبْ وَلَا تَاقُلُوا مَالَهُمْ إِلَّا عَمَالِكُمْ اِنَوْ كَانَ هُوَا کبیرہ ٹھیک ہے جی وہ بن کبیرہ یہ آیت ہے بچار بٹا دو یتیموں کا زندگی کا اصل مسئلہ فہم الائف سے محروم ہے اور حقوق و واجبات کا پورا پورا خیال کرنا ہے اصل مسئلہ اقتصادی سے زیادہ فیملی لائف دینا ہے ان کو گھر کی زندگی دینا ہے یہ اگلی آیت میں کامرانی و کراہیں اس نئی امت پر کھولی جاری ہیں اب یہ وہ جو آیت ہے جس کو انہوں نے کہت اس کو مزاق بنا دی ہے یہ تیسری آیت ہے سور النساء کی وَاِنْ خِبْتُمْ الَا تُقْسِتُ فِلْيَتَامَ سارا مسئلہ یہ اتامہ کا ہے وَاِنْ خِبْتُمْ یہ شرطیہ جملہ ہے اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جنگ کی وجہ سے معاشر میں مد کم بڑھ جائیں بیوہ عورتیں اور یتیم بچے لڑکے لڑکیاں بالخصوص بے شاہر عورتیں زیادہ رہ جائیں یہ سارے علی اتامہ میں آ رہے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی خاطر خال نہ مل رہا ہو یا انفرادی طور پر ایسی صورت پیدا ہو جائیں کہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچے ہو اور بشاہر عورتوں کے حقوق و واجبات کو پورا نہیں کر سکے گی تو ان کے تقاضی کو پورا نہ کر سکوئے تو پھر عدلی یا قسط یہاں اگلی آیت میں آئے لیکن اس میں جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے معنی میں ٹھیک ہے عدل سے مراد تو آدمی میں برابری کا سلوک کرنا ٹھیک ہے دونوں طرف وزن ڈالا اور برابر کا وزن اور کس سے مراد کسی کے حقوق و واجبات کا پورا کرنا تو ان حالات میں فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَا نَسَائِ مَسْلَ وَسُلَاسَ مَلْحُبَا فَإِنْ خِبْتُمْ فِرْشَرْتْ عَلَا تَعْدِرُو فَوَاحِدَ ٹھیک ہے عَوْمَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ ذَلِقَ عَدْنَا عَلَا تَعُونُ ٹھیک ہے جی اب مسئلہ یہ تاما کا ہے یہ حضرات دو دو تین تھی اور چار کمہ پھرون لینے والے اور مَا مَلَكَتْ اَعْمَانُكُمْ یہ لونڈیا اب جو یہ حقیقی بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جانب کا اینہن بنا دیتے ہیں ان شرطیہ جملہ ہے فَنْكِو فِي جَزَا ہے اس شرط کی اگر ایسے حالات نہ ہو تو فیریوں نہ کرو یہ مشروط ہے اجازت ہے یہ احکام نہیں ہے یہ کچھ لا نہیں ہے یہ کچھ یہ مرجنسی میں ہے آگے قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ نے جو نکاح کیے تھے انہوں نے امرجنسی میں تو سب کو بلا کے کہا کہ اگر آپ آزاد ہونا چاہیں تو ہماری طرف سے آپ کو کھلی اجازت ہے یہ میں اگلے آگے بتاؤں گا جی اگر شرطی نہ ہو تو جزا بھی نہیں ہو بس نکانہ میں سی آیت کا پہلہ ٹکڑا وَنِ خِبْتُمْ غائبی کر دیا شرط والا فکرہ نہ ہو تو جزا کا فکر اب امانی ہو جاتا ہے قرآن اشر کو دوبارہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم ان یتامہ میں حفاظت اور پروش کر سکو تو نکاح کرو اس کے بعد دوبارہ کہا شرطیہ ہے یہ فَإِنْ خِبْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْ اگر خدشہ ہے کہ ایسا عدل نہیں کر سکو گے برابر برابر کا سلوک نہیں ہو سکتا تو پھر نکاح کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یتامہ جو ہے لڑکا یا لڑکی بالک ہونے تک جن کے ماں باپ مر جائے ان کو بھی کہا جاتا ہے وہ عورتیں اور لڑکیں جن کی شادی کے عمر ہو جائے ان کو بھی کہا جاتا ہے خواب و بیوہوں یا کماری قرآن نے یہ اسطلح یتامہ نساء جو ہے نا وہ ایک سو ستائیس سورہ میں بھی آیت میں سمال کی ہے اسی سورہ کی چار کی یعنی یتیم عورتیں وہ عورتیں جن کا نکاح نموسکہ ہو خواب و بیوہوں مطلقہ یا کماری یہ تمام یتامہ کے اندر آ جاتی ہیں اب اس گھر میں اقتصادی مفہوک حالی آئی ہوئی ہے سی قسم پرسی کی حالت ہے گھر والی زندگی حجرت کرے گئی ہے اقتصادی پروش اور حفاظت فرام کرنی ہے جنگویں ہو گئی ہیں مردوں کی تعداد کم ہو گئی ٹھیک ہے تو کیا کیا جائے اس کا حال کیونکہ اس کے نتائج بڑے دورس ہیں مدینی کی ابتدائی زندگی مردوں کی توڑی تعداد مرد اور وہ بھی جوان جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں اب عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ صرف مسلمان سے شادی کر سکتی جبکہ مسلمان مرد کے لئے تو استثناء تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہو سکتی تھی یہ اجازت تھی کوئی حکم نہیں تھا جو بعد میں سسپینڈ کر دی عزت امرو ٹھیک ہے اور یہ تمام بڑی سلطن انہی کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی یہ جتنی جاسوس عورتیں آگئی تھی ان کی یہودیوں کے اور یہ نصارہ کے اب مکہ اور دیگر محکمات سے عورتیں اپنے مجھ سے خامدوں کو چھوڑ کے آگئی تھی ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے نئی جماعت تعداد کا لیل تو ان حالات میں بیوہ عورتوں یتیم بچے بالخصوص بے شور عورتوں کے گھرے لگ اور اقتصادی مسائل جنم لینے لگے ان کیاں ایک ہی بیوی کو اصول تھا واحدہ فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَىٰ تَعْدِرُ فَوَاهِدَ قرآن کہہ رہا ہے اگر خدسہ ہے کہ عدد قائم نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی عَلَىٰ قَانون لاغو گا فَوَاهِدَ کہہ کر قرآن نے خود ہی یہ قانون بتا دی ہے کہ اب اس مسئلے کو حلقہ نکلی اس قانون میں وعدتِ سوج میں ایک جو ہے تو ایکسپشن ریلیکسن ریلیکسیشن پیدا کی جا رہی ہے اب اس معاشرتی مسئلے کا یہ حل دیا گیا اور آج بھی وعدتِ سوج کا یہی قانون ہے ٹھیک ہے جی وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تُقْسِتُ فِلِي اتاما سوچ بچار کرو اگر کوئی اور منصفان حل نہ ملے تو پھر وعدتِ سوج کا جو اصول ہوگا اس میں استثناء کی جا رہی ہے اور حالات کے تاقازوں کے تاق تم ایک سے زیادہ نکاح کرلو کیونکہ انہوں کے فاظت شرکت اور محبت کی ضرورت ہے تو اس اقتصادی اور تبندی مسئلے کا یہی حل ہے تنہائی کا معاشر دی حلیتی خانے کھولنا تو نہیں ہوتا بلکہ اپنے فیملی ممبر بنانے میں ان کی فیملی کو گاروں میں ضم کر دو دیکھ رہے ہیں آپ تاکہ ان بچوں کو ماں باپ کی شکردی مل سکے تاکہ ایک گوھر عبدار بن کر قوم کے لئے بڑے بڑے کام کر سکے اس لیے ان کو جذب خاندان بنا دو یہ قرآن کی مشروع شرط ہے مشروع اجازت ہے حکم نہیں ہے اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو اس کی قطن اجازت نہیں ہے اس کے بات کا فان کیو ما تاب لکم من النساء تو حسب پسند ان بے شعور عورتوں کو گھر کا حصہ بنا دو لیکن ان عورتوں کی مرضی کے مطابق اور وہ اپنی جو پہلی بیوی ہے گھر میں اس کی بھی مرضی کے مطابق دیکھیں یہ آیت ہے یا یو لذین آمن لا یو ہلا لکم ان تری سننسا کرہا چار بٹا انیس اب تو نہ گھر کا معال خراب کرنا ہے کہ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری عورت آ جائے اور شادی کے لئے تو بلو بہت سیرت ہے ما تاب لکم میں جو سات سال کا بچہ کیا پسند کا انتخاب کر سکتا ہے اس طرح عورتوں کو اگر مرض پسند ہو اگر لڑکی عورت کو ذرا سے بھی نہ گواری ہے تو یہ آرام کرا دیا گیا ہے اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان حالات میں جہے تو اجازت جاری کریں ڈیویجوالی نہیں کر سکتے یہ دو دو تین چاہ دیا اگر ایسی صورت ہو کہ عدل کام نیک ہو سکے گا یعنی پہلی بیوی اگر راضی نہ ہو تو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب جذبات اور محبت میں جو اکسانیت نہیں ہو سکتی یہ قرآن نے بتایا ہے دیکھ رہے ہیں جی یہ چار بٹا ایک سو انتیس فلا تمیلو کل المیلی فتزروہ کل مؤلکا ٹھیک ہے کل مؤلکا کہ تم پورے کپورے ایک طرف جھوک کر نہ اس کو حفاظت نہیں نہیں نہ شبکت اس کو لٹکا چھوڑ یہ باتیں تو ان محمدین کو کہی جا رہی ہیں نا ہم تو اس ایمان کی لذت سے عاشنا ہی نہیں یہ دوسری شادی کی گنجائش آپ زدہ عورتوں کو سہارہ دینے کے لئے ان کے بچوں کو رکھ دی ہے حالت تھی تھی کہ مدینہ کی عورتیں چراغ لے کر ان عورتوں کو استقبال دروازے پر کیا کر دی آؤ یہ تمہارے بچے ہمارے بچے ہیں یہ تھا ایمان ان کا ٹھیک ہے جی اب آئی جی ما ملکت ایمانکم اوہ ایک کہانی بنائی ہوئی ہے اس کی بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئی یا مائدی کرو سے تمہاری ملکیت میں ان سے مراد عموان غلام اور لونڈیا لی جاتا ہے اس سے مراد وہ لوگ جو تمہاری مہتہتی میں کام کریں بعض آیات میں بیویوں کے لئے جس طرح اس آیت میں اس سے مراد جمعائدی کرو سے جو آپ سے میاں بیوی بن چکے ہوں اور بعض آیات میں ان سے مراد لونڈیا غلام ہے یہی سے انہیں غلام اور لونڈیا کی جاتیس کی سنت حاصل کی حالانکہ یہ پاس ٹینس کا سیغہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آپ لوگ کر چکے ہو اس کو نکاح میں لے چکے ہو ٹھیک ہے اسلام کے اوقات ساری دنیا میں غلامی کا رواج تھا اور اس لانت مرود زمانے سے گوئے ایک مسلمی کی حیثیت اختیار کر لی تھی معاشر کا انداز بھی مالک و مملوک والا چلا آ رہا ہے ابتدار یہ غلامہ لوڈیا جنگ کی کیلیوں سے بنائی جاتی تھی پھر باقیدن کی دجارت ہوتی تھی افریقہ کے علاقوں سے جانوں کی طرح بچوں عورتوں اور مردوں کا شکار کیا جاتا تھا ان کو جہازوں میں باندھ دنیا کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اور عربوں کے ہمی علانت موجود اسلام نے آ کر ولقت کرم بنی آدم کا علان کیا جی ستر بٹا ستر اس میں تو شرعناک علانت یہ اسلام میں کیسے آ عبارت ہو سکتی تھی یہ تو موت کا پیغام ہر نوی غلامی کیلئے اور وہ کا سارا کاروبار ان غلام اور لونیوں کی رہینے میں نت تھا قرآن نے جنگی قیدی کو مہمان ٹھرا کر ان سے عزت تقریم سے پیش آنے کا حکم دے دیا ٹھیک ہے یہ سنتالیس بٹا چا دیکھیں میں نے کو کسی شیئے تبادلے میں بعد میرے آ کر دو کہدیوں کو کہدیوں کے تبادلے میں یا تاوان کے بدلے میں اگر کوئی حکومت نہ ہو تو پھر احسان چھوڑ رہا ہوگا جتنے دن ہوں گے تو میں مان کی طرح رکھنا ہوگا اس سلوک سے دش دشمن تو ہتھیار پہلے سے رکھ دیں جنگ بھی ہتھیار رکھ دیں آئندہ کیلئے کوئی غلام نہ نوڑی بنائے جا سکتا بین ہو گیا جی قرآن کی حکمت بالغہ کیا ہے یہ آپ دیکھیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو مدن نظر رکھتا اگلے جولیا ہستہ ہستہ سوسائٹی سے یہ چیز الیمنٹ کرتا ہے شراب کو دیکھے نا عمر خبائص کہا عرب کی گھوٹی میں تھی اس کے عادی ہو چکے تھی مکی زندگی میں دیکھیں دو بٹر دو سو انیس محصر خمر نقصنات فوائد سے زیادہ نقصنات تھے آگے بڑھے کہا سلات پھر آخری حکم دیا پانچ بٹر نو ریسن من اماری شیطان قرآن نے اس کو ختم کرنے پندرہ برس لی قرآن بتدریج منزل کی طرف لے جاتا ہے یہ ہے اکوت کتاب کے ساتھ عربو کا سارا معاشر غلاموں سے بڑھا گیا تھا یہی باہر کام کرتے کھرتی بڑھے کرتے گھروں میں لونڈیا اگر ایک ہی رات حکم نافذ کرتے تو بیچارے کہاں جاتے سارا بہت جو سرچشمہ بند کیا جو جنگ تھی اس کے بعد ذرہ سی چھینک آئی تو قسم تو کفار کے طور پر غلام آزاد کر لونڈیا آزاد کر پھر مقاتبت کی صورت پیدا کی اس کے جس غلام میں کھڑا ہونے کی صلاحیت ہے تو اسے ساتھ اتنا سرمایہ دے کر آزاد کا پروانہ دے تاکہ کاربار کر سکے یہ ہے قرآن مقاتبت ٹھیک ہے اب لونڈیوں کے بارے میں کہاں ماضی کا صیغہ ہے یہ نہیں کہ مستقل میں غلام یا لونڈی بنے گی اس کے معنی اس وقت یا اس سے پہلے جو غلام اور لونڈی آ چکی ہیں آہستہ آزاد کر کے ان کو خاندانوں کا جز بنایا جا رہا ہے غلام نہ ملے تو اتنے روزے رکھو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاو اور کہا کہ ہم جانتے کہ مشکل کام سب سے بڑی نیکی قرآن فکور رکب آہ جو کوئی ایک طرف آزاد کرنے کو حکم دے دوبارہ غلام بناتے جاؤ کسی غلام کو آزاد کر دے نہیں کافی نہیں بلکہ کسی پہو پر کھڑا کرنا بھی ضرور ہمارے ہاں تو غلام نے بچا تے بھی کی یہ مملوک سلطنت جو تھی بارہ سو چھے سے بارہ سو نووے تک دین عبق دی بارہ سو چھے سے بارہ سو گہرہ تھا اس کے بعد علت تمج یہ سارے قرآن ماضی کا سی کا ہے یعنی جو غلام اور لونی کے زمن میں آ چکے ہیں غلام کو آزاد کر زید کی شادی دیکھ رہے ہیں حاشب کی ممتاز ترین خاندان سے پوپیزاد زینب سے کہتی اور قراش کے ممتاز خاندان بلال سے شادی زید خالد سب ان کی انرکمان میں تھے یہ مامالکت ایمان اکم تھے ان کے یہ تھا سلوک غلاموں کے ساتھ ایک ہو گئے دو مل کے سب بیوی اور مامالکت ایمان اکم کی الگ دو اسطلاعات کیوں باقی رکھی آج بھی گھر کی بچی کو زین سلاحیت اور گھر میں کام کرنے کی صرف فرق ہوتا ہے بیتر ہونے کے بعد تمام ازواج کو کٹھا کر اور آزاد کرنے کی بات کی گئی دیکھیں یہ تین تیس بٹا ستائیس آیا ہے یہ دیکھیں یا یا نبی کل ازواج اکا ان کن تن ترج حیات دنیا وزین تح فتال امت کن سر سراح جمیر آلات دیکھیں وین ترج ن ورسول والآخیت فن اللہ ان اللہ آد للم سنات من کن آج ن ن ازیمہ یا نصیب یا نسان نبی لست تن کاد من نسائ ٹھیک ہے یہ پوری آیت ہے قرآن کے اور آخر میں پھر یہ جو دیا ہوئے جی اس کو دیکھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ یہ میں آیت اگلی بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ دیکھیں کہ دونوں کو مرد اور عورتوں کو قرآن نے کیا خراج تحسین پیش کی آئے ٹھیک ہے یہ سورہ آزاب کی یہ آل ابن بتمیسی چونتیسویں آیت ہے اِنَا 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 آگے پھر اگلی آیت ہے جی ٹھیک ہے جی اس کا کوئی طلق دکھ رہے کیسے اللہ تعالیٰ جذب میں آکا دونوں کا ذکر کر رہا ان سارے لوگوں کا ٹھیک ہے جی اب ایک چیز اور گوش گزار کرنی تھی جی جی کہ قرآن نے مہر کی بجائے توفی کا لفظ استعمال کی ہے نکاح کے معاملے میں قرآن مرد اور عورت کو یقسان حقوق دیتا ہے یقسان ذمہ داری ہو یقسان حقوق مگر ایک معاملے میں عورت کا پڑھنا جو کھاتا ہے اس لئے اس کو توفتاً ساتھ دو کہہ رہا ہے آج کی اسطلاح میں جو مہر کہتے ہیں لفظ قرآن میں آئے ہی نہیں ہے اگرچہ یہ عربی کا لفظ ہے قرآن نے اس کے لئے فریضہ چار بھٹا چوبیس کہا ہے لیکن اس توفے کے ساتھ صدقاتِ ہنہ کہا ہے یعنی اس بات کی سچائی کا ثبوت دے کہ تم باقی جو ایسے محبت کرتے ہو جس طرح کوئی کسی بیمار دوست کے لئے پھول آئے تو محسوس ہے اس کے دل کی قیپیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے فوراں بعد یہ چار بھٹا چار میں یہ ذرا آیت پڑھے بڑی زبردست آیت ہے کیا زبردست انتخاب ہے جس طرح شہد کی مکی عمدترین رس چوز کر اس میں ذرہ بر خیانت نہیں کری اس کو چتے ملا کر جمع کر دیتی ہے یہ تحفہ تمہاری محبت کا ثبوت اور اس شہد کی مکی کی طرح چھتے میں دیکھر خود اس سے الگ ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے وَآَتَتُمْ اَحَدَهُنَّ كِنْتَارًا فَلَا تَخْوزُوهُ مِنْوْشَيَا چار بھٹا بیس اور یہ صدقات ہونا نیلہ تم اپنی صدقات ہونا کا ثبوت پیش کرو نیلہ ہے اس میں کسی بدل ہے اکی مک تک خیال ہی نہیں آتا یہ تو میر ایک تحفہ ہے نہ کسی چیز کا بدل فَإِن تِبْنَ لَكُمَنْ شَيْنْ مِنْوْ نَفْسَا یعنی رس آماندی سے دوستانہ حیثیت سے اگر وہ فیصلہ کرے اس میں کسی دوسرے کا اشارہ نہ ہو اور وہ اگر آپ کو واپس کرے فَقُلُوْهُنَا هَنِيَا مَرِيَا ٹھیک ہے جی چار بھٹا چاپ کے نیات خشگواری سے دوست کی طرف سے آئیو ریٹرن کی بلا تعمل اپنے تصور ملا ہو نیات خشگواری سے دی یہ تو ہوئی یہ بات اب میں ذرا آگے نگاہ کی یہ بلوغت ہے ایک دو منٹ میں لوں گا لیکچر لمبا بھی ہو گیا اور بلوغت کی عمر قرآن کیا بتا رہا ہے قرآن جو ہے نکاہ کو معاہدہ کرا دیتا ہے یہ بامی رضا مندی سے اور جبر کے باہر ہوگا لا ترس و نساہ بتائے پچھلی آیت اس میں بامی رضا مندی شرط ہے رضا مندی سے مراد اکل و ہوش سے پوری ترہ کام لے سکیں اور قانون بلوغت کی عمر تک پہنچ چکے قرآن نے عمروں کا تیین خود نہیں کیا اصول بیان کرتا ہے اب وہ ہوا میں مختلف ہوں مالک فرق تو ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ چار بٹا چھے ان کو آزماتے رہو ان کی ٹرننگ کرتے رہو کبھی کچھ مال دے کر تجارت کرا کے کیسے خرچے کرتے ہیں کبھی کچھ نہ دے کر کوئی غلق دارکت تو نہیں کرتے حتی کہ نکاہ کی عمر کو پہنچ گیا کیونکہ دوسری جگہ اس کا دورست نتیجہ پتا دی گیا اشدہ جوان ہونے کی عمر کو کہتے ہیں چھے بٹا ایک سباؤن جب جوانی عمر کو پہنچ جائے یعنی بلوغت اب تصریف آیات سے قرآن خود معنی واضح کر دیتا ہے چالیس بس ستا ست وَلَّذِي خَلَقَكُمْ اِنْ تُرَابٍ سُمَا نُطْوَةٍ سُمَا مِنْ عَلَقَ سُمَا نُخْرِجَكُمْ تِفْلًا سُمَا لِتَبْلُوغَ شُدَّكُمْ سُمَا لِتَكُونُ شُيُوغَ سُمَا لِتَبْلُوغَ شُيُوغَ